السلام علیکم معزز دوستو میرا نام ہے محمد آسیم اور آپ لوگ دیکھ رہے ہیں م اے بی ٹی وی معزز دوستو جیسا کہ آپ لوگ جانتے ہیں کہ اسلام دنیا کا کامل اور سچا مذہب ہے ویسے تو دنیا میں آلماس دو عرب مسلمان موجود ہیں اس کے علاوہ سنگڑ لوگ ہدایت حاصل کر کے اسلام کے دائرے میں داخل ہو رہے ہیں معزز دوستو آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ لوگوں کو دنیا کے فیمس لوگ جو اسلام قبول کر چکے ہیں ان کے بارے میں بتانے جا رہے ہیں تو چلیے شروع کرتے ہیں آج کی ویڈیو معزز دوستو اگر آپ ہمارے چینل پر نئے ہیں تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں انڈریو ڈیٹ معزز دوستو اگر آپ لوگ ٹک ٹوک یا انسٹرگرام یوز کرتے ہیں تو آپ لوگوں نے ضرور ایک دفعہ انڈریو ڈیٹ کو دیکھا ہی ہوگا یہ دنیا کے سب سے رچسٹ اور سمارٹسٹ لوگوں میں سے ایک ہے ویسے تو یہ ایک کرسٹین فیملی کو بلونگ کرتے تھے مگر یہ اپنے ویڈیو میں ہمیشہ کہا کرتے تھے کہ اسلام دنیا کا سچا اور کامل مذہب ہے ان کی انہی سچی باتوں کی وجہ سے ان کو تقریباً سوشل میڈیا کے ہر پلیٹ فارم سے بلوگ کر دیا گیا تھا یعنی بین کر دیا گیا تھا لیکن اس کے باوجود بھی ان کے فیم میں کوئی کمی نہیں آئی تھی مگر کچھ مہینوں پہلے انڈریو ڈیٹ نے اسلام قبول کر لیا تھا اور وہ دبائی آ کر بس گئے تھے اور اب ان کا نام ابو انڈریو ہے انہوں نے اعلانیہ طور پر اپنے کاؤنٹ پر بتا دیا تھا کہ یہ اب اسلام کے دائرہ میں داخل ہو چکے ہیں اب انڈریو دبائی میں ہی رہ رہے ہیں اور اپنے مسلمان ہونے پر بہت فخر کرتے ہیں اور بہت خوش بھی ہیں ٹیکو تلسانی معزز دوستو اگر آپ لوگ انڈین موویز دیکھتے ہیں تو آپ لوگوں نے اس ون ایکٹر کو ضرور دیکھا ہوگا ان کا نام ٹیکو تلسانیہ ہے اور یہ بہت زیادہ بولی ووڈ فلمز میں کام کر چکے ہیں جس کی وجہ سے بہت زیادہ مشہور ایکٹر ہیں ویسے تو ان کا تعلق ایک ہندو فیملی سے تھا لیکن پچھلے سال ان کی ایک ویڈیو وائرل ہوئی تھی جس میں یہ مقامل مسلمان کی طرح دیکھ رہے تھے جو ویڈیو بہت زیادہ وائرل ہوئی تھی اس پوسٹ کو جس شخص نے شیئر کیا تھا اس کے مطابق انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہے مگر ٹیٹو نے یہ بات لانے طور پر کسی کو نہیں بتائی انڈین میڈیا کے مطابق یہ پوسٹ ایک جوٹی پوسٹ ہے انڈین میڈیا کے مطابق مسلمان نہیں ہوئے مگر حیرانی کی بات یہ ہے کہ یہ ویڈیو وائرل ہونے کے بعد ان کو کبھی نہیں دیکھا گیا اور نہ ہی آج تک انہوں نے اس خبر کو جوٹا قرار دیا ہے اینیوے اگر انہوں نے اسلام قبول کر لیا ہو تو بولی ووڈ میں ان سے کچھ قسمت شخص اور کوئی نہیں ہو سکتا وین پارنل معزز دوستو یہ جو سخص آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا تعلق ساؤت افریقہ سے ہے یہ افریقہ کے بہت ہی مشہور کرکیٹر ہیں یہ اپنے ٹیم کے سف سٹے فاسٹسٹ بولر مانے جاتے ہیں یہ نینٹین ایٹی نائن میں ایز ایک کرسٹن فیملی میں کرسٹن پیدا ہوئے تھے دو ہزار چھے میں جب ان کی عمر صرف سترہ سال تھی تو یہ افریقہ کے کرکیٹ ٹیم کا حصہ بن چکے تھے انہوں نے کرکیٹ کی جو ٹیم جوئن کی تھی اس ٹیم میں سے پہلے سے ہی دو مسلمان پلیئرز موجود تھے حاشم آملہ اور عمران طاہر وین کی ان سے بہت زیادہ گہری دوستی ہو گئی تھی اور آہستہ آہستہ ان کو بھی اسلام میں دلچسپی ہونا شروع ہو گئی انہوں نے اپنی پروفیشنل لائف کے ساتھ ساتھ اسلام کو بھی سٹیڈی کرنا سٹارٹ کر دیا تھا دوستو ہوتے ہوتے وین کو اسلام سے بہت زیادہ لگاؤ ہو گیا معزز دوستو آخر کار جولائی دوہزار گیارہ میں انہوں نے بقاعدہ طور پر اسلام قبول کر لیا تھا انہوں نے اپنا اسلامی نام ولید رکھا ہے اور اب وین اسی نام سے جانے جاتے ہیں یعنی ولید کے نام سے جانے جاتے ہیں آئیڈن ہینری معزز دوستو آئیڈن ہینری اگست انیس سو چورن میں میں لندن میں پیدا ہوئے تھے یہ ایک شورٹ ہائیڈٹ باکسر ہے جس کی وجہ سے انہیں لیگل مین کا نام دیا گیا ہے ان کا قد صرف تین فٹ ہے آئیڈن کی لائف سٹوری دوسروں سے بہت زیادہ مختلف ہے پچپن میں ہی ان کے والد کا انتقال ہو گیا تھا اور گھر کا سارا بوجھ ان کو ہی اٹھانا پڑ گیا تھا آئیڈن نے اپنے فیملی کو پالنے کے لیے صرف تیرہ سال کے عمر میں ہی چوریا کرنے سٹارٹ کر دی تھی جب ان کی عمر صرف چودہ سال تھی تب ہی یہ پہلی بار جیل چلے گئے تھے یہ اپنے پورے کرمینل ریکارڈ میں تیرہ دفعہ جیل جا چکے ہیں اور انہیں فیم بھی جیل سے ہی مل چکا تھا اصل میں جب یہ جیل میں تھے تو یہ جیل سے فنی ویڈیوز بنا کر سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر اپلوڈ کیا کرتے تھے اور وہی سے یہ وائرل ہو چکے ہیں جب یہ فیمس ہو گئے تو انہوں نے چوریا کرنا چور دی اور اس کے بعد انہوں نے بوکسنگ جوائن کر لی انہیں اسلام سے لگاؤ ایک مسلم فائٹر سالم سے مل کر ہوا تھا جس کی وجہ سے انہوں نے اسلام قبول کرنے کا فیصلہ کر لیا تھا جس میں یہ کلمہ پڑھ رہے ہیں اور مسلمان ہو رہے تھے اور اب الحمدللہ یہ اور ان کی پوری فیملی اسلام کے دائرے میں آ چکی ہے بی جون فورٹن معزز دوستو ہے جو شخص آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا نام بی جون فورٹن ہے یہ اگست 1994 کو ساؤتھ افریقہ میں پیدا ہوئے تھے انہوں نے جس گرانے میں آنگ کولی تھی وہ ایک کرسٹن فیملی تھی معزز دوستو 2019 میں انہوں نے ساؤتھ افریقہ کے ایک نیشنل ٹیم کو جوئن کیا تھا اور اس وقت اپنی ٹیم کے سب سے بیسٹ بولر میں شمار ہوتے تھے ان کو اپنے مذہب میں کوئی بھی دلچسپی نہیں تھی اور ان کی جس لٹکی سے انگیجمنٹ ہوئی تھی وہ لٹکی بھی ایک کرسٹن فیملی کو بلونگ کرتی تھی اور کرسٹن تھی بی جورڈن اکثر اسلامی کتابیں پڑھتے تھے اور اسلام کے بارے میں متعلیہ کرتے تھے کچھ عرصے تک تو یہ اسلام کو متعلیہ کرتے رہے مگر کچھ عرصے کے بعد انہوں نے اسلام کو اپنانے کا ارادہ کر لیا انہوں نے اپنے منگیتر کو بھی اسلام قبول کرنے کی دعوت دی اور آخر کار اپریل 2021 کو دونوں نے اسلام قبول کر لیا جس وقت انہوں نے اسلام قبول کیا تھا وہ رمضان کا مہینہ تھا اور انہوں نے بقاعدہ سوشل میڈیا پر اپنے مسلمان ہونے کی خبر بھی شائع کی تھی اور انہوں نے اسلام میں آنے کے بعد اپنا نام اماد رکھ دیا اور اسلام لانے کے بعد انہوں نے اگلے ہی دن اپنے فیانسی سے شادی کر لی اور ان کی ساری فیملی اب اسلام کے دائرے میں ہے منٹانا لون مجزز دوستو یہ جو شخص آپ لوگ دیکھ رہے ہیں ان کا نام منٹانا لون ہے اور یہ اکتوبر 1994 میں اسٹریلیا میں پیدا ہوئے تھے ان کا پورا خاندان کیٹلک مذہب سے تعلق رکھتا تھا یہ اسٹریلیا کے ایک نیشنل ٹیم کے ایک پلئیر تھے اور پوری اسٹریلیا میں ان کو منٹی کے نام سے جانا جاتا تھا ویسے تو منٹی ایک کرسٹن تھے مگر ان کو اپنے مذہب میں کوئی دلچسپی نہ تھی نہ یہ زیادہ چر جایا کرتے تھے اور نہ ہی اپنے مذہبی ایونٹس میں زیادہ شرکت کیا کرتے تھے اپریل 2020 میں جب یہ اپنا پہلا نیشنل میش کیلنے جا رہے تھے تو ان کی ملاقات وہاں ویلیم سے ہو گئی جو نئے نئے مسلمان ہوئے تھے اور اس وقت رمضان کے روزے رکھ رہے تھے منٹی ان سے بہت زیادہ انسپائر ہوئے اور ان کے آپس میں بہت زیادہ گہری دوستی ہو گئی ویلیم جن کا اسلامی نام خالد ہے وہ ان کو اسلام کے بارے میں نئی نئی باتیں بتایا کرتے تھے اور یہی سے منٹی میں اسلام کا انٹرسٹ پیدا ہونا شروع ہو گیا انہوں نے قرآن پاک اور دیگر اسلامی کتابوں کا متعلیہ کرنا شروع کر دیا تھا متعلیہ کے دوران آخر کا ان کو سمجھ آ ہی گئی کہ دین اسلام ہی دنیا کا کامل اور سچا مذہب ہے اور انہوں نے بقاعدہ طور پر جولائی دوہزار بیس میں اپنے مسلمان ہونے کا ارادہ کر لیا تھا منٹی کو شروع سے ہی لگتا تھا کہ کیتلک مذہب ان کے لئے امپرفیکٹ ہے اور الحمدلہ اب یہ اسلام کے دامن میں آ چکے ہیں ہانس راج ہانس معزز دوستو ہانس راج ہانس ایک بہت ہی فیمس سنگر ہے جو انڈیا سے تعلق رکھتے ہیں اور یہ اپریل 1962 میں پنجاب میں پیدا ہوئے تھے یہ پنجابی فوق اور منجابی میوزک وغیرہ گایا کرتے تھے ویسے ہانس راج درہم سے ہندو تھے مگر ان کو قرآن پاک پڑھنے کا بہت شوق ہوتا تھا اسی شوق کے مطابق انہوں نے قرآن اور اسلام کا گہرائی سے متعلق کرنا شروع کر دیا اور متعلق کرتے کرتے ان کو یہ سمجھ آگئی کہ اسلام ہی دنیا کا کامل اور سچا مذہب ہے اسی وجہ سے انہوں نے اپریل 2020 میں اسلام کے دائرے میں آ کر مسلمان ہو گئے انہوں نے اپنے سارے سوشل میڈیا پلیٹ فارمز پر ساری دنیا کو اپنے مسلمان ہونے کی خبر سنائی تھی اور اسلام میں آنے کے بعد انہوں نے اپنا نام بدل کر محمد یوسف رکھ دیا ہے صرف اتنا ہی نہیں بلکہ محمد یوسف اسلام لانے کے بعد پاکستان بھی آئے تھے اور ان کا بہت ہی خوشدلی سے استقبال کیا گیا تھا انہوں نے کہا تھا کہ انہوں نے بہت ہی گہرائی کے ساتھ اسلام کا متعلق کیا ہے اور انہوں نے کہا کہ اسلام امن پسند اور امن کا دین ہے اپنے مسلمان ہونے پر بہت زیادہ فخر ہے اور یہ دین اسلام کو کبھی نہیں چوڑیں گے ویلیم اوٹ معزز دوستو ویلیم اوٹ کا تعلق اسٹریلیا سے ہے اور یہ ایک بہت فیمس ایم ایم اے فائٹر ہیں یہ جون انیس سو بیاسی میں پیدا ہوئے تھے اور ان کا تعلق ایک کرسٹن فیملی سے تھا ویسے تو ویلیم کے سارے فیملی کا اسلام سے دور دور تک کوئی بھی تعلق نہیں تھا لیکن اللہ تعالیٰ جلل شہنہو نے ان کو اسلام کے لئے قبول کر لیا تھا کرونا کے پینڈیمک میں انہوں نے اسلام کا متعلق بہت ہی گیرائی سے شروع کر دیا تھا اسلام کا متعلق کرنے کی وجہ سے انہوں نے ان کو اسلام میں اتنا دلچسپی ہو گئی کہ انہوں نے اپنا دن چھوڑ کر اسلام لانے کا فیصلہ کر دیا تھا اور اپریل دوہزار بیس میں انہوں نے اسلام قبول کر لیا تھا اور انہوں نے بقائد اپنے انسٹاگرام پر ایک ویڈیو اپلوڈ کی تھی جس میں انہوں نے بقائد دا قلمہ پڑھ کر مسلمان ہو گئے تھے اور انہوں نے اسلام لانے کے بعد اپنا نام خالد رکھ دیا ہے ان کا کہنا تھا کہ دین اسلام بہت ہی عرصے سے ان کے ذہن پر حاوی ہوا کرتا تھا مگر ان کو دین اسلام کا متعلق کرنے کا وقت ہی نہیں ملا کرتا تھا معزیز دوستو کرونا کے پینڈیمک میں ان کو دین اسلام پر ریسرچ کرنے کا مقاملہ اور الحمدللہ جس کی وجہ سے اب یہ اسلام کے سائے تلے آ چکے ہیں معزیز دوستو اگر آپ کو یہ ویڈیو پر سند آئی ہو تو ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں اور اسی طرح اور معلوماتی ویڈیوز کے لیے بھی ہمارے چینل کو ضرور سبسکرائب کریں تو ملتے ہیں اپنے اگلی ویڈیو میں تب تک کے لیے اللہ حافظ